السلام علیکم ویلکم ٹو اینادر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ آپ نے آئی بی سی سی انٹر بورڈ کوارڈنیشن کمیشن سے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کیسے اٹیسٹ کروانے ہیں اس کی کمپلیٹ جو اٹیسٹیشن پروسس ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے جس میں آپ میٹرک اور انٹرس ڈگری جو ہے وہ آئی بی سی سے اٹیسٹ کروانے ہوں گے تو اس کے لیے فیس کتنی ہوگی کیسے اٹیسٹیشن ہوگی کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہے وہاں اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنے ڈگری کو آئی بی سی سی سے اٹیسٹیشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ ابراورڈ سٹیڈی ویزا پر جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے کنسرنڈ بورڈ فارگمپل آپ نے لاہور بورڈ سے میٹرک یا انٹر کیا ہے فیصلباز بورڈ سے یا آپ کا بہاورپل بورڈ ہے یا کوئی اور بورڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے اپنے کنسرنڈ بورڈ سے اپنے ڈگری کو ویلیفائی کروانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آئی بی سی سی سے ویلیفائی کروائیں گے اور باہر میں آپ موفا سے بھی اپنے ڈگری کو اٹیسٹیڈ کروائیں گے موفا کی فل فارم ہے منسٹری آر فارن فیر یہاں پہ ایک اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ آئی بی سی سی صرف جو ہے میٹرک اور انٹر کی ڈگری کو ویلیفائی کروائیں گے اگر آپ نے اپنی ڈگری جو ہے آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہے ماسٹر ہے ایم فیل ہے یا پی ایچ بی کی ڈگری ہے تو آپ ایچ ای سی سے ویلیفائی کروائیں گے آئی بی سی صرف جو انٹر بورڈ ہے بورڈ آف انٹری میڈر اینٹس کنٹی ایڈوکیشن جن کی طرف سے آپ میٹرک اور انٹری میڈر کی ہیں ڈگری لیتے ہیں صرف انہی کی ویلیفیکیشن کرتی ہے ٹیسٹیشن کرتی ہے اور اسے اب آپ جو ویلیفیکیشن ہے بیچلر ہے ماسٹر ہے ایم فیل ہے پی ایچ ڈی ہے تو ان سب کی جو ڈگری کی ویلیفیکیشن ہے وہ ایچ ای سی سے آپ کو کروانا پڑے گی ایچ ای سی سے آپ کیسے ویلیفائی کروائیں گے ڈگری تو اس کے لیے آن لین پروسس کیا ہے اس کے بارے میں نے کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ اپنے اسی چینل پر اپنا دی ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ اسے کمپلیٹ ویلیفیکیشن کر کے خود آن لین اپلائی کریں اس میں میں نے کمپلیٹ پروسس جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح آن لین اپلائی کرنا ہے اور آپ واقع موڈ میں بھی اپنے ڈگری کو اٹیسٹر کروا سکتے ہیں کمپلیٹ پروسس جو ہے وہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے اچھا یہاں پہ ایک اہم بات جو جانا بہت ضروری ہے کہ جب آپ میٹرک اور انٹر کی ڈگری ویلیفیکی کروائیں گے تو انٹ پہ آپ کو بورڈ کی طرف سے ایک انویلپ دیتے ہیں وہ جس میں سٹیمپ لگی ہوتی ہے آپ کو آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا اور جب آپ انٹر بورڈ میں اپنی جو ڈگریز ہیں وہ ویلیفیکی کروانے جائیں گے تو اس کی وہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ وہ ان کو آپ سمیٹ کریں گے اس کو جی فرینز یہ تھا تھوڑا سا اوبرگیو کہ آپ نے کس طرح انٹر بورڈ کوارڈنیشن کمیشن سے اپنی ڈگری کی جو ہے اٹیسٹیشن کروانی ہے تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنا کوئی بھی انٹرنیٹ بروزر جو ہے اوپن کر لینا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے آئی بی سی سی انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے پسٹ پہ جو لنک آ جائے گا تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے انٹر بورڈ کوارڈنیشن کمیشن کی ویب سیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی جہاں ان پہ آپ کمپلیٹ لی جو ڈیٹیل ہے وہ اٹیسٹیشن کے والے سے ویڈیوکیشن کے والے سے ایکوال انسٹیوکیٹ کے والے سے سب ہی جو انفرمیشن ہے وہ ویب سیٹ تو انہوں نے دے دی ہے اور یہاں پہ آپ اٹیسٹیشن میں آئیں اٹیسٹیشن جو ہے وہ مینویل فارم میں بھی ہے آپ یہ سامنے یہ اٹیسٹیشن والے ہٹائر میں نیچے دیکھیں اٹیسٹیشن فارم یہ والا فارم جو ہے جو آپ آن لائن بھی سمیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ مینویل فارم میں بھی ہے آپ اس کا پرینٹ آور لے کے اس کو فیل اپ کریں گے اور فیل اپ کرنے کے بعد آپ جب وہ واقعی مور میں ہیں انٹر بورڈ کے آفیس جائیں گے تو وہاں پہ آپ اس کو جمع کروا کے اس کو اوپر پروسیس فردر ہوگا تو آپ کو یہ دیکھری کی جو ہے وہ اٹیسٹیشن ہو جائے گی تو نیچے جو انہوں نے فی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے اٹیسٹیشن کی جو ہے کہ آپ انہوں نے فام کو اس ترحượ اپنے کے بعد ہوں اپنے اپنے Both'n Pode جا لائے اپنے مور کے خدا کو اٹیسٹ کروانا لائیی ہے اور آپ انہوں نے اپنے کخلا رائے کے لیے آپ اٹسٹیشن کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں آپ ویریفکیشن کے لیے کرانا چاہ رہے ہیں یا آپ آن لین چلانگیو آیا وہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ والے آپشن آپ کو مل جائیں گے تو ہم اس ویڈیو میں اٹسٹیشن کو دیکھیں گے تو میں اٹسٹیشن پر کلک کرتا ہوں جیسے آپ اٹسٹیشن پر کلک کریں گے تو یہاں کے سامنے لاؤگن پیج جو ہے وہ شو ہو جائے گا یہاں پہ انہوں نے الارٹ میں آپ کو کلیر لی بتا دیا کہ پلیز اپلائے ویا پی سی اور لیپ ٹاپ انسٹیڈ آف موبائل وائل اپلائنگ ویا موبائل یوں میں فیس پرابلم ٹھیک ہے ویوز آپ نے کلیر لی بتا دیا کہ آپ نے اپلائی کے لیے جو ہے وہ پی سی یا لیپ ٹاپ کو یوز کرنا ہے اپنے موبائل کو یوز نہیں کرنا جی اس کے بعد اگر آپ کا اوریڈی کونٹ ہے بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا کونٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نکھی آپ کو مل جائے گا ریجسٹر کو آپشن تو آپ نے ریجسٹر کے بٹر پہ کلک کرنا ہے تو ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ سائن اپ جو ہے فام مل جائے گا یہاں پہ آپ اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا سیکرڈ نیم لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا یوزر نیم لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ اپنی ای میل آئی ڈی اور اس کے بعد آپ اپنا سیل نمبر سیل نمبر آپ نے زیرو جو ہے وہ نہیں لکھنا 0 سے آگے آپ کا نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے مطلب 3 سے start کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا gender select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا cnc number لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ جو login بڑھا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے password رکھنا ہے اور اس کو confirm کرنا ہے confirm کرنے کے بعد آپ نے نیچے جنہوں نے capture code دیا ہوا ہے اس کو آپ نے entities یہاں پہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے get registered پہ click کر دینا ہے جی friends get registered پہ click کرنے کے بعد آپ دوبارہ login پیج پہ redirect ہو جائیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا registration کے دوران جو username رکھا تھا یا آپ نے email id بھی لکھی تھی وہ والا ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ نے یہاں پہ لکھنے ی username لکھنے یا email id لکھنے 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 کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے جو password رکھا ہے وہ لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے login پہ click کر دینا ہے اس سے نیچے جو ہے وہ announcement میں انہوں نے تھوڑی سی اور detail جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے clearly read out کر لینا ہے اور read out کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچ پہ click کرنا ہے نیچ پہ click کرنے کے بعد آپ کا جو application form ہے وہ open ہو جائے گا تو اس کے five step ہیں ٹھیک ہے تو ابھی first step ہے یہاں پہ آپ نے اپنا name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا mobile number اور وہ already اگر آپ نے پہلے جب registration کیا ہے تب ہی ویسٹی یہاں پہ آپ کو show ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی data purse لکھنے ہیں data purse لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ڈومیسل لکھنا ہے کہ آپ کا کس پرینس کا ڈومیسل ہے اور یہاں پہ آپ نے country لکھنی ہے پھر city اور اپنا current address لکھنا ہے اور اگر آپ کا current address جو ہے اور اس کے بعد آپ کا permanent address same ہی ہے تو آپ یہاں پہ same as above پہ click کریں گے تو آپ کا یہ نیچے والی جو column ہے جو پھل ہو جائیں گے address لکھنے کے بعد تھوڑا نیچے آئے تو یہاں پہ آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ present employment of parent guardian آپ کی جو presently ہے وہ government job کر رہے ہیں یا private ہے تو آپ نے اس صاحب سے government یا private option کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا father name لکھنا ہے پھر اپنے father کا cnc number لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے save and next پہ click کر دینا ہے save and next پہ click کرنے کے بعد آپ کو second step ہے وہ educational details کے بارے میں ہے یہاں پہ آپ اپنی degree کی information دیں گے اگر آپ کی simple metric ہے تو آپ metric کی details جو ہے وہ show کریں گے اور اگر آپ کی ساتھ میں interview ہے دونوں ہیں تو آپ دونوں کی details جو ہے وہ one بن دیں گے تو یہاں پہ آپ نے add qualification کو پھر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والی window جو ہے وہ open ہو جائے گی یہاں پہ آپ اپنی degree select کریں گے ssc ہے secondary school certificate ہو گیا اس کے بعد program ہو گیا یہ matters ہے یہ آپ کا o level ہے وہ آپ select کریں گروپ ہے science arts ہے جنرل ہے درست نظامی ہے special education ہے جو بھی ہے وہ آپ select کریں گے اس کے بعد آپ نے board select کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ فیصل آباد board select کر رہا ہوں اس کے بعد اپنے year کون سے year میں آپ نے matters جو ہے وہ کی تھی تو وہ آپ select کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ select کر رہا ہوں 2010 session آپ نے annual تھا second annual تھا اور total marks ہیں وہ آپ لکھیں اور آپ کے جو obtained marks ہیں وہ آپ لکھیں اس کے بعد آپ اپنا roll number لکھیں اور اس کے بعد آپ registration number roll number اور registration number یہ آپ نے clearly degree سے دیکھ کے لکھنا اس میں کسی بھی قسم کی mistake نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس کے بعد تھوڑا نیچے ہیں تو educational document یہاں پہ انہوں نے please upload each document separately each file clearly visible and up to 200 kb تو آپ جو ہے وہ 200 kb تک جو ہے وہ file آپ upload کر سکتے ہیں اس سے اب آپ جو ہے file size جو ہے وہ upload نہیں ہوگی copy of ssc metric certificate must be deposited for attestation of hsc certificate diploma تو یہاں پہ آپ upload document پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے metric کی ڈگری ہے اس کو attach کر دیں گے جیسا ہی آپ کی جو picture ہے وہ اگر دوستوں کے بھی سے کم ہوئی تو اس طرح آپ کو show ہو جائے گی جہاں میں نے یہاں پہ اپنی original ڈگری ہے وہ والی add کرنی ہے ٹھیک ہے تو add کرنے کے بعد دوبارہ بھی اس کو completely جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے second page جو ہے وہ اپنے enter کی ڈگری ہے اس کی detail دینی ہے تو آپ دوبارہ پھر add qualification کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے وہی والا form جو ہے وہ open ہو جائے گا تو آپ پھر اس کو fill up کریں گے اس کے بعد آپ نے آپ کی جونسی پہ ڈگری ہے وہ آپ لکھیں گے اپنا سال لکھیں گے order session لکھیں گے پھر total marks لکھیں گے اور آپ کے جو append marks ہیں وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا role number لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ اپنے registration number لکھیں گے اور پھر same اسی طرح آپ اپنی جو ڈگری ہے اس کو آپ نے scan کر کے رکھا ہوا ہوگا تو وہاں سے آپ اس کو upload کریں گے upload کرنے کے بعد آپ اس کو add certificate پہ click کریں گے اور add certificate click کرنے کے بعد یہ آپ کو باس اس طرح data show ہو جائے گا تو اگر آپ یہ دونوں ڈگری اس طرح add کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے save and next paper پر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ اٹیسٹیشن option جو third number پہ ہے وہ show ہو جائے گا یہاں پہ آپ اٹیسٹیشن through walking mode بھی آپ کے پاس option ہے اور اٹیسٹیشن through courier تو پہلے میں اٹیسٹیشن through walking mode کے اوپر click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ کے سانے message آگے please book an appointment date and time to visit ibcc office while completing testation application پہ ibcc fee via one mail یہ وہی والا instruction جو ہے وہ آگے جو آپ نے ان کو readout کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے save and next پہ click کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا document selection کا option جو ہے وہ show ہو جائے گا یہاں پہ وہ آپ کے پاس metric اور enter دونوں کی جو certificate ہیں وہ اس کے لیے آپ کے جو original document ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ attیسٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا original ہے یہ ڈوپلیکیٹر ٹھیک ہے original پہ click کریں گے تو original کی fees جو ہے وہ 1200 ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے original document کی copy جو ہے وہ test کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے number of tested copies یہاں پہ آپ اگر لکھیں گے تو 600 جو ہے وہ ایک کی fees ہے جو دیکھیں 12 سے 1800 ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نہیں کرانا جائے تھا میں یہاں پہ zero کر دوں گا تو اس کے بعد یہ نیچے ہے result dmc1 result dmc2 اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ metric میں آپ کا result 1 جو ہے وہ ڈی ایم سی وہ 9 کا result ہوگا ٹھیک ہے اور result 2 میں جو ہے وہ آپ کا 10 کا result card ہوگا original وہ والا اس میں consider ہوگا تو آپ اگر اس کو بھی original کریں گے تو اس کی بھی تو اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے کروانے کی تو آپ یہاں پہ اس کو select کریں گے اس سے نیچے as is اسی طرح آپ کی intermediate کی آگی اگر آپ اپنی صرف just degree جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ original پہ click کریں گے تو 1200 یہ آگی اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح اپنی 11 جو ہے first year کی آپ نے اگر اپنے result card کو test کروانا ہے تو آپ یہاں پہ ڈی ایم سی وان میں اس select کریں گے اور اگر آپ نے sacrian کا جو result card ہے original والا اس کو آپ نکلوانا ہے تو آپ اس میں result ڈی ایم سی وان میں اس کو select کریں گے ٹھیک ہے اس طرح میں صرف اپنے original جو ڈگریز ہیں matric اور fse کی اس کو صرف attest کروانا ہوا تو یہ میرے پاس 1200 اور 1200 total بھی ہے وہ 2400 بھی ہے وہ میرے پاس piece بھی ہے وہ show ہو رہی ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ number of sealed in valve یہاں پہ اس کو آپ zero ہی رہنے دیں if identity attested copy are required in sealed in valve تو یہاں پہ اگر آپ اس کو لکھیں گے تو یہ اگر اپنے پر آپ لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ part seal جو ہے وہ 400 جو ہے وہ چارج کریں گے تو اس کے میں zero ہی کر دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ save and next پہ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس 50 جو ہے generate application کا option ہے یہاں پہ آپ نے وہ center پہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا آپ نے select کرنا ہے اس میں بہابلبور ہے اسلام حماد کراچی لاہور پشاور کوئٹہ تو آپ کا جونس کو بھی آپ کو نزدین پڑھتا ہے وہ والا آپ select کر لیں تو میں لاہور کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر تو آپ کی اپنی ڈگری ہے اور آپ خود جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ self ہی آ جائے گا اور اگر آپ خود نہیں کسی اور person کو authorize کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور جو ہے آپ کا friend بھی ہو سکتا ہے آپ کا brother بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ڈگری کو attest کروائے تو یہاں پہ آپ authorize ہالے option کو select کریں گے تو نیچے آپ کے پاس سے یہ فام اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ authorize person کا name دیں گے یہاں پہ اس کا address اور اس کے بعد اس کا father name اس کا cnc number اور اس سے آپ کا relation کے ہے وہ آپ کا friend ہے وہ آپ کا بھائی ہے کزن ہے جو بھی ہے وہ آپ اس کا relationship لکھیں گے یہاں پہ نیچے public holiday notice ہے جو ہے کہ public holidays کو application جو ہے وہ proceed نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ نے اپنے date جو ہے وہ select کرنی ہے جس date کو آپ select کریں گے تو اس کے مطابق کے system جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ slot available ہے یا نہیں اس date کو تو آپ نے one by one جو ہے وہ مطلب dates جو ہیں وہ select کر کے آپ نے check کر لے نہیں ہے جس date کو آپ کی slot available ہوگی تو آپ کو وہ والا system میں وہ show ہو جائے گا وہ آپ کو بتا دے گا تو میں بھی یہ check کر رہا ہوں تو یہ نہیں شو ہو رہی فیب میں تو میں مارچ میں چیک کر لیتا ہوں میں مارچ 15 یہ دیکھیں میں نے مارچ 15 select کیا ہے تو یہ میں پاس available slot وہ شو ہو گئی ہے لیکن میں پھر دوبارہ اس کو چیک کر لیتا ہوں بیک ڈیٹ میں اگر کوئی اور ہے یہ دیکھیں میں نے چیک کیا وہ نہیں ہوئی پھر اس کے بعد میں نے یہ select کیا یہ نہیں ہوئی میں نے مختلف رہا چلے ہم 15 مارچ میں select کر لیتے ہیں تو یہاں پہ available slot میں آپ چیک کریں گے تو یہ آپ کو پاس time show ہوگا کہ کون سا time جو ہے وہ آپ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے بارہ کا option ہے اور دو سے ساڑھے تین کا ہے تو آپ ان میں سے جونسی بھی آپ select کرنا چاہیں اس کو select کر کے اور تو اس طرح آپ time کو select کر کے اور servet پہ کلک کر جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ fill up ہوا فارم اور چلاہم فیس کے ساتھ وہ show ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے through courier اس طرح کروانا ہے ہم نے attestation through walking mood جو ہے اس کو دیکھ لی جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ نے attestation through courier آپ نے کس طرح document کو verify کروانا ہے attest کروانا ہے تو آپ یہاں پہ attestation through courier کو اپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ جہاں پہ next save and next پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہی same وہی والا فارم جو ہے وہ open ہو جائے گا یہاں پہ آپ جہاں سے بھی document اپنے attest کروانا چاہتے ہیں آپ photographing کروانا چاہ رہے ہیں اس کی 600 each document کی جو piece وہ add ہو جائے گی ٹھیک original کی وہ 1200 ہے اور اس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتا جیا ہے تو ذاتی چیز ہے وہ آپ کی courier کے charges ہیں courier return fee جو ہے وہ انہوں نے 300 چارج کریں گے آپ سے وہ آپ کی ڈگری کی fee جو ہے اس میں add ہو جائے گی 2400 2400 روپے جو آپ کے piece بنتی تھی اور 300 جو ہے وہ آپ کے courier charges ہیں تو جو ٹوٹل جو ہے وہ 2700 جو ہے وہ آپ کا piece بن رہی ہے تو آپ یہاں پہ save and ask پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ والا option جو ہے generate application کا فیفت پہ یہاں پہ وہ center جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کونسا select کرنا ہے تو میں یہاں پہ لاہور جو ہے وہ select کر دیتا ہوں یا پھر میں جونسا بھی آپ کو available ہے آپ کے قریب پڑھتا ہے تو آپ کو وہ select کریں تو میں لاہور select کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے submit پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ submit پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا message ہے وہ شہر ہو جائے گا کہ dear applicant your application has been saved successfully please follow the below mentioned step pay the IPCC fees and a 300 rupees deposit to cover the return courier fees through the National Bank of Pakistan send your application form to the IPCC office via courier services including the following document original documents CNIC passport copy or original fee receipts board verification in a sealed envelope only for without online verification ٹھیک ہے تو آپ نے close پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی چیزیں شہر ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا تو یہاں پہ آپ کا چلان نمبر اور اس کے علاوہ آپ کا تو یہاں پہ آپ کی complete جو ڈیٹیل ہے آپ آپ ڈیٹی 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 اس کے دور پہ کرنے جو آپ پہ ڈیٹی بھی اور Tiledران اور سماسی طریقх کے پانے لے باڑھا ہے تو آپ پر کلکہ کٹوں کے پاس فرم، tiếngah olur دے اسے 간سکل اپنے کلک ہوں کو سبصت واپ軍ہ دے جائے جزیں ہوسکے آنے پر آپ کے ساتھ اکٹرات کرنے کا کا لجائے گا انے رہے ہیں کنگھیکس کرنے کے بعد ، پرینڈ اٹو نو changed so this will hand thesnares جو آپ کی انفیومیشن دی ہوئی ہے اس کے مطابق سار ہے جو آٹوں پر فیل ہوا ہوگا اور آپ نے اس کو کوئی بھی چیز ہے وہ چینج نہیں کرنی اور یہاں پر آپ نیچے پرنٹ چلان پر اوپر کلک کریں گے جہاں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ چلان پر کلک کریں گے پرنٹ چلان پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ نیشنل بینک آر پنجاب پرنٹ چلان پر کلک کرنے کے بعد یہ ہے پرنٹ چلان پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اس طرح فیل اپ ہوا کمپلیٹ جو چلا رہا ہے وہ شو ہو جائے گا یہ آپ اس کو پرنٹ آر لے کے نیشنل بینک میں آپ جمع کروائیں گے اور جمع کروانے کے بعد آپ اس کو ٹی سی ایس جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ اس کو ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس کے بعد نیچے ہے نیچے چینج اپلیکیشن ٹائپ ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے طرح میں آپ کے سامنے خف nesse�� انہیں ہیں اب آپ کلک کر سختے ہیں یا آپ نے پہلے کوریل کیا تو اب آپ امبائنمنٹ کا طرح کنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور جہاں سے آپ اپنا سینٹر جو ہے اس لٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسلام آواز کیا ہے تو آپ کیسی کرنا چاہ رہے ہیں یا لاہور کنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو چینج کر کے سمیٹ کر دیں گے اور سب سے لاسٹ پہ بہت ہی امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن سمیٹ کر دی ہے اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی مسٹیک جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے وہ آپ ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اب آپ اس کو ایڈٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ایڈٹ آپ نہیں کر سکتے تو اس پرابلم کو آپ نے حل کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا جاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ سٹیٹس والے آپشن میں آئیں گے اور سٹیٹس والے آپشن میں آنے کی بعد آپ اپنی جو یہ والی آپ کی اپلیکیشن ہے نام بنا رہا ہے آپ اس کو ایڈٹ کر دیں گے تو آپ یہاں پر ایڈٹ ڈاکومیٹ یا ایڈ ٹاکومنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنے انہیں نمبر جو خیل کر دیں بلکلی اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سیف کر دیں اور سیف کہنے کے بعد آپ اپنا نیا ایک آنٹ بنا لیں اپنے جو اگزیکٹ جو کریکٹ ڈیٹا ہے اس سے آپ اپنا نیا ایک آنٹ بنا کے اور مایر جو ہے اپنی ڈیٹیئر جو ہے وہ کریکٹری ایڈ کر کے اپنی اپلیکشن کو دوبارہ سمیٹ کریں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی برانی اپلیکشن جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کریں اور اگر آپ اس میں اپنا نام وغیرہ کہیں نہیں کریں گے تو آپ اپنے سیم سی ایسے دوبارہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو اس کا حال یہی ہے کہ آپ اپنے اس اکاؤنٹ میں چیزیں جو ہیں وہ چینل کر دیں چینل کرنے کے بعد سیو کر دیں اور لاؤکڑ کریں لاؤکڑ کرنے کے بعد آپ اپنا نیا اکاؤنٹ بنا کریں جو سارا ڈیٹا وہ کورکٹی فیل کر کے اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کریں جی فرینڈز میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کمپلیٹی جو ہے وہ بائیڈ کروں اگر پھر بھی آپ کا کوئی پوچھن ہے اگر آپ کو کسی بھی سٹیپ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے پوچھن کا آنسر کرسکوں تو اس طرح کی مزید نیفرمیٹر ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ